دوستو اس وقت ہے آپ کا حج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایسی نیوز سامنے آئی ہے کہ ایل سے تیجس فائٹر ایک کرافٹ کے فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے ایک کرافٹ تیار ہو گئے ہیں ایچے ایل نے دو ایسے ایک کرافٹ کو تیار کر لیا ہے جو کی اگلے اس مہینے میں انڈینئر فورس کو ڈلیور کر دیے جائیں گے اس کے ساتھ یہ ایسی نیوز ہے کہ ڈی آ ڈیو دورب بنائیں گی ایٹی ایڈی ایس گن کا ٹیسٹنگ کے دوران بیرل فٹ گیا تھا اور اب اس گن کے ٹرائے روک دیے گئے ہیں اور اس گن کو پوکرن سے واپس بھیج دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کوریا کے ساتھ ہونے والی کے تھٹی بھی ہو گن کی ڈیل کو بھی شاید روک دیا جائے اور ایسے انڈیکیشن ہماری میسٹی آف ڈیفینس سے آ رہے ہیں ان سب ہی چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ایچی ایل نے ایسی ریپورٹ دی ہے کہ ان کے ایس پی ٹوئنٹی ٹو اور ایس پی ٹوئنٹی تھری ایک کرافٹ بن کر تیار ہیں اور اس ویک کے دوران ہی ان کے پہلے فلائی ٹرائلز کر دیے جائیں گے ایچی ایل کا کہنا ہے کہ فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے یہ دو ایک کرافٹ بن کر تیار ہیں ایچی ایل کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے چائنیز ویرس کے آ جانے کے بعد ان ایک کرافٹ کے جو فلائی ٹرائلز تھے ان میں دیری آ گئی تھی لیکن ابھی اس تھی ٹھیک ہونے کے بعد ایسے ٹرائلز کو پھر سے شروع کر دیا گیا ہے ان ٹرائلز کے ہو جانے کے بعد اگلے مہینے تک ان ایک کرافٹ کو انڈینی ایر فورس کو ڈیلیور کر دیا جائے گا ان ایک کرافٹ کے لو اینڈ ہائی سپیڈ ٹیکسی ٹرائلز پہلے ہی کر لیے گئے ہیں اور ابھی ان ایک کرافٹ کو فنشنگ ٹرائلز دیا جارہا ہے ان کے فرسٹ فلائٹ ہونے کے بعد ان ایک کرافٹ کو ایر فورس کو ڈیلیور کر دیا جائے گا ایچی ایل کا کہنا ہے کہ جو فائنل آپریشنل کنفیگریشن ویرینٹ ہے اس کو ڈیلیوری جہاں فلائٹ کے لیے تیار کیا جارہا ہے اور اس میں اپ ڈیلیور سافٹر انسٹال کیا جارہا ہے جس کے بعد یہ انڈینیر فورس کی آپریشنل ریکوارمنٹ کو میٹ کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی ان کا دعویٰ ہے کہ ان ایک کرافٹ کا پرڈکشن ریٹ بھی بڑھا جارہا ہے ایچی ایل کا کہنا تھا کہ اس سال ان ایک کرافٹ کی پرڈکشن کافی سلو رہی ہے کیونکہ چائنیز وارث آ گیا تھا اور اب ان ایک کرافٹ کی باقی کی بچی فیوزلاج کی ڈیلیوری کے بعد باقی بچے فائنل آپریشنل کنفیگریشن ایک کرافٹ کی منفیکچرنگ بھی شروع کر دی جائے گی اور ان کو جلدی سے جلدی تیار کر کر ڈیلیور کر دیا جائے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جو تیجے سے کرافٹ ہماری ائر فورس میں انڈکٹڈ ہیں ان میں سے جہا تر ایک کرافٹ انیشل آپریشنل کنفیگریشن والے ہیں جن کو دھیرے دھیرے فائنل آپریشنل کنفیگریشن میں کنورٹ کیا جائے گا فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے ایک کرافٹ میں کچھ نئے سسٹم لگائے گئے ہیں جو کی انیشل آپریشنل کنفیگریشن میں نہیں لگائے گئے تھے جو فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے ایک کرافٹ میں سسٹم لگائے گئے ہیں ان کو ٹیسٹنگ کی ضرورت تھی اور ان کی ٹیسٹنگ کے بعد ہی اب نئے کنفیگریشن والے ایک کرافٹ رول آؤٹ کیے جا رہے ہیں جن میں سب ہی سسٹمز لگے ہوئے ہیں اور جو کی کومبیٹ کے لیے تیار ہیں اس کے ساتھ ہی ایسی نیوز آئی ہے کہ دی آ ڈیو دورپ بنائیں گئی ایٹی اے جی ایس ہوویزر گن کے ٹرائلز روک دیے گئے ہیں اور ان گن کو ابھی پوکرن سے واپس بھی دیا جا رہا ہے ان گن کے ٹرائلز کا فائنل فیس ٹل رہا تھا اور انہیں پوکرن فیلڈ فائرنگ رینج میں ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اس گن کو ڈی آ ڈیو نے ڈیو دورپ کیا تھا لیکن ابھی ایسی جانکاری آئی ہے کہ ان میں سے ایک گن کا بیرل پچھلے کچھ دنوں میں فٹ گیا تھا اس کے بعد اس گن کو بنانے والی کمپنی ان گن کو وہاں سے لے کر چلی گئی ہے ڈی آ ڈیو کی ایک ٹیم وہاں پر پہنچی تھی جنہوں نے بیرل کے ایکسپلوشن کو انویسٹیگیٹ کیا تھا اور اس کے اوپر ایک ہائی لیور انکوائری کو بھی بٹھا دیا گیا ہے یہ ٹرائلز پچھلے دس دنوں سے چل رہے تھے جس میں ڈی آ ڈیو اور آرمی کے ایکسپرٹس بھی شامل تھے یہ ایک سو پچھپن میلی میٹر کی فیفٹی ٹو کیلیبر کی گن ہے اسے ٹاٹا پاور اور بھارت فوج منفیکچر کرتے ہیں اس گن کے بیرل کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اور جب ٹرائل کو دوران اس گن کو فائر کیا گیا تو اس گن کا بیرل فٹ گیا اور اس گھٹنا کے دوران تین سے چار ایکسپرٹس کو بھی چھوٹی موٹی چھوٹے آئی ہیں ایسی جانکاری ہے کہ دوزر سترہ میں بھی اس گن کے ٹرائل کے دوران اس گن کا بیرل فٹ گیا تھا اور ایسی جانکاری ہے کہ اس گن کے بیرلز کو بنانے والی کمپنی صرف ایک ہی ہے اور اسی کمپنی دوبارہ بنائیں گئے بیرلز فٹ رہے ہیں اس سے پہلے ایسی جانکاری تھی کہ جب پہلے بیرل فٹا تھا تو تب اس میں کمی ایمونیشن کی تھی جو اس میں ایمونیشن کا استعمال کیا جا رہا تھا کمی اس میں تھی لیکن ابھی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس گن کے بیرل میں ہی کمی ہے اس گن میں 47 کلومیٹر دور تک فائر کرنے کی کیویبیلٹی ہے اور یہ 30 سیکنڈز میں 6 راؤنڈز کو فائر کر سکتی ہے دہ پرنٹ کے مطابق ہماری منسٹری آف ڈیفنس ایک ایسی میٹنگ کر رہی ہے جس میں ٹاپ ایفیشلز کے ساتھ ایسی بات چیت کی گئی ہے کہ جو ہمارا دیش سیلف پروپیلڈ ایڈیفنس گن مسائل سسٹم کھلیدنے والا ہے اسے ودیش سے نہ خیدا جائے بلکہ اسے ہمارے دیش میں ہی بنایا جائے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور انڈین آوٹلیٹ فائنیشل ایکسپریس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو بھارتی آرم فورسس ہیں وہ ایمپورٹس کی اوپر اپنی ڈیپینڈنس کو کم کرنے ہیں جس کے بعد اب کورین آرم مینفیکچر ہانوائی ڈیفنس کے ساتھ کی جانے والی ڈیل کو اب ختم کر دیا جائے گا کورین گورنمنٹ اور ان کی ہانوائی کمپنی نے ان کی کے تھٹی بی ہو گن کو ایکسپورٹ کرنے کی اوپر کافی جور دیا تھا اور جو بھار دوارہ ان گنز کے لیے ٹینڈر کرایا گیا تھا اس میں بھی یہ گن ویجیتا کے طور پر سامنے آئی تھی کے تھٹی بی ہو ایک شورٹ رینج اینٹی ایکرافٹ آرٹیلری کیویبل گن ہے جو کی دشمن کے پلینز کو بھی شوٹ ڈاؤن کر سکتی ہے اور ڈرونز کو بھی لو ایلیٹیوڈ کیو پر شوٹ ڈاؤن کر سکتی ہے اس میں ایک شورٹ رینج اینٹی مسائل سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے دوزر تیرہ میں اس گن کو پہلی بار ڈیویلپ کیا گیا تھا اور دوزر پندرہ سے ہی اس گن کو ڈیپلائی کیا گیا ہے اس گن کے ساتھ ہی ایک سرفیس ٹو ایر چیرون مسائل سسٹم کو بھی لگایا گیا ہے اس گن میں ایک سو چار بی ہو سسٹم کردے جانے تھے جس میں 97 ایمیونیشن کیریرز تھے اور 39 کمانڈ وحکس تھے اور 4928 مسائل سکری دی جانے تھے اور 172,260 راؤنڈس آف ایمیونیشن کھری دی جانے تھے اس کے بعد اس گن سسٹم کی جو قیمت ہونے والی تھی وہ 2.5 ٹریلین وان ہونے والی تھی ابھی کورین ڈیفینس انڈسٹری کے ایک نمائندے کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی انڈین گورنمنٹ سے اس دیل کو لے کر کوئی بھی اوفیشل کمیونکیشن نہیں ملی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ بیہو گن سسٹم ہی ایک لوتا ایسا سسٹم تھا جس نے کی بھار دورہ سیٹ کی گئی ریکواریمنٹس کو پورا کیا تھا 2018 میں اس گن کو کھریدنے کا فینسہ لیا گیا تھا اور اس کے بعد ہی اس گن کو لے کر نیگوشیشنز چل رہی تھی K30 گن اس ٹینڈر میں ایک سول بیڈر کے طور پر سامنے آئی تھی جس میں ریشن میڈ پینسر مسائل سسٹم اور تنگس کا ایم ون سسٹم بھی شامل تھے اس کے بعد ریشن منسٹری آف ڈیفنس نے اتراز جتایا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ویلویشن میں نظر اندازی کی گئی ہے اور ان کو اچھی طرح ویلویٹ نہیں کیا گیا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں جائے ہندو وندی ماترم